بحق کا حرمتکا لا الہ اللہ فرج برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فنتصر بحق دمل حسین علیہ السلام یا رب آل تحارد صدقہ جمعی حاضرین مجلستی حاضرین قبول فرمائے بلخصوص بانیان مجلس معامنین مجلس منتظمین مجلس رحاضرین مجلس دی تمام ترہاجات پورے فرما ملت جعفریہ دی ہر فردہ تحفظ فرما پورا شعب دور چھار شریف دی عزت پر دے محفوظ فرما سلوات بابا دے بلائے ہاں انشاءاللہ سلوات حقیم پورو جی میں کئی زمانے پڑھتے آپ بسم اللہ شور پورٹ ایک مردم خیز بیلٹے تعلیم دے تبارنا سیاست دے تبارنا یعنی کوئی سکم نہیں یہ منفرد نگری ہے ایم مرمون بانگیا ہے روٹین تو حق کے روٹین دے مضمون مجلسہ روز پڑھیں گیا آج اٹھارہ شیوالے پندرہ علی جارے دو جارے پہلے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام دی شاہد آتا اطراز کریں گو بھی ذاکر پڑھتے نہیں ذاکر پڑھتے ہیں تو ذا سوڑ نہیں سکتے جعفر صادق علیہ السلام دا مقصوص موضوع پڑھتا تو ہم یہ آرے سماعت رکھن چانا ان مسئبتیں میں کہوں ہر سال پڑھتا جی رسول اللہ علیہ وسید تبانن جی راگو بانن رو بولن حد تک سمجھ دا نہیں میں شکالو جی نفسیات میں کالج سبکن پڑھی ہوئی ہے میں کچھ یہ رہے تو پڑھتا لگتا ہے چلو دے وہ ثبوت یکم سلوات پڑھوں ہاں بھلا مہربانی جناب جعفر صادق علیہ السلام چھوہ لال بلایت چھوہ کڑی امامت چھوہ پہاڑ وفا و حیاء چھوہ سمندر غیرت دیکھو جتا تو ہمیں ساتھ رہنے سو نا میں ممبر چھوڑنے سا یہ مجلز ویزے فی سبی اللہ علیہ یہ ملانگ چوکے پیسے دے ہونا تے میں اگر تُسو سنیا ہو سکتا ہے جتا با سو دعا کرے سو یہ اندر آباد ہے زندگی ہوئے سرکاردہ نام جعفر صادقِ گفت اللہ دی طرف ہوں شامع بدار کیوں جو سائی نام جعفر گفت اللہ دی طرف ہوں صادق مقشدِ کبھی نہ جوٹ بولنے والا توجہ جناب دی یہ میں جناب علیہ علیہ السلام کو صادق آکھ سکتے ہو امام حسن کو امام حسین کو امام حسین اللہ عبدین کو سچا آکھ سکتے ہو لیکن جو مقشود اللہ دی طرف ہوں انہاں میں اوہ جناب جعفر صادق اچھا ہو یہ میں جو میں جناب علیہ علیہ السلام کو گفت ملے اللہ دی طرف ہوں امیر المومنین ساتھ لے سو تا میں مضمون پرسان نہیں تا میں مضمون زائد ہی کرنا یہ اللہ دی طرف ہوں امیر المومنین جو میں جناب صادق علیہ السلام تو علاوہ کہیں کو صادق نہیں بھی آکھ سکتے یہ میں علیہ السلام تو بغیر کہیں کو امیر المومنین نہیں آکھ سکتے اگر کوئی آکھیں تا سزاد ساما کہیں غیر کو اگر امیر المومنین آکھ ہو اوہ بے شک مرد ہو سی لیکن کم مودے اور تانل حسن آہاااہ اے چافرک نہر دنا میں جڑی جنتے چھے پانی تو زیادہ شفاف ہے شہد تو زیادہ مٹھی ہے اے بزرگاہ اے اے چافر نہرے جڑی جنتے اٹھ حصہ کو سیراب کر دیئے بڑی مہربانی سے ہون سرکار پڑھنی بہت سیراب کر دیئے اٹھ جلد اٹھ حصہ کو سیراب کر دیئے نحر جندانہ میں جافر اب توجہ جانا بنو امیہ تا دور مکتا پیا ہا بنو عباس تا دور شروع ہوتا پیا جڑے بندہ سکول نہیں گئے وہ میری زمیں باری ہے لائدر تختے میں چولہ چھڑے کے اکسو زاکرین کو کیا سننے مرنے تک سنن دی تمیز کوئی نہیں میں پڑھا گی تو سنن دی کوشش کر میں تو کوئی جنت دروا دیتا نہ گھنو میں جاتا زاکری چھوڑے سا زندگی ہوا ہے خاندہ نے بنو امیہ تا دور بیٹا مکتا پیا بنو عباس تا زمانہ شروع ہوتا پیا بنو امیہ پر ڈیفینس اج لگے ہوئے آن اور بنو عباس آپ نے کو تقویت رہے ماندے چکا رہی چاہتا یہ جنا مختصر جنتہیں ملے جناب جعفر صادق علیہ السلام کو یہ تھا ہی او ملہ دے جعفریہ واسطہ کام کر گی دے ہی مختصر پیریڈ اج بیٹا صادق علیہ محمد رہے آپ نے منع نالے واسطہ کام کی دے شاگرد قیئن دو مشہور مقصود شاگردن جناب جعفر صادق علیہ السلام دے ایک درہ میں وہب احادی دا پوترے عام زبان ہے چکا بحلول سدین ہے اے صادق علیہ محمد شاگردے اے فقہ جاندے اے فقی ہے بیا شاگردے او پروفیسر آپ تکنالوجی او سینس دان ہے جابر بیٹا شاہ بھائی دیکھو میں میری ریڈنگ غلط ہے سنونا نہیں تھمیٹن چوب چپاتے اگوین چلو میرا اپنا نصیب اگلے سال سیٹا تبدیل کرائے یہ سال جی میں بھوگو میں بھوگے نا تُسے بھوگو اگلے سال سیٹا تبدیل کرائے میں جلال ساکھانی بھائی پہلے جابر بھائی نا یہاں ایدہ کسی پڑھو نا سرنامے تے انٹرویو جابر گا جابر آدھے میں کو بطول دے پتر تیتری نسخے نتیان جنہ دے میں پوری دنیا جا حکومت کیتی ہے یہ باقی نسخے بطول دے پتر کنو ہے تیتری آج میری مجلس خصوصاً پڑی لیکن او جوان نسل واسطے جی در اللہ دورہ بھلا کرے او پہلول اے جابر بن ویان او فقی ہے اے مہر ٹکنالوجی ہے توجہ ہے جناب دی اچھا مہرین افرا کے کنو پچھو اے چند اے ایک مہینہ رہا دے سورج اے جنہ چند عید چند بھی ہی زندگی ہے اے چند سورج جو توں روشن گھن دے اور رفتہ رفتہ آیا چند بھی ہی آج مدہ موہن دے اے چند جیڑی سورج جو روشن گھن دے اے اپڑے کنو محفوظ رکھ دے توجہ ہے جناب دی اے ایمے ہیں جی میں رسول وشمس ووزوہا ہا آیا رسول شمس والکمر ذات اللہ علی چند سور جگو ٹردے چند پیٹھو ٹردے آیا شاہ بھائی بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی سورج اگر ٹردے بسم اللہ سورج وشمس ووزوہا ہا سورج والکمر ذات اللہ چند سورج جو ٹردے چند پیٹھو ٹردے اے چند سورج جو ٹردے اپنے روشری گھین کے وصول کر دے سورج مہینہ روشنے چلان دے چند چند لیاں دے بات غروب ہوئے دے اب صاحبانی فکر جناب پہلا شاگر دے سرکار دا جدنام وحب اے حادی دا بیٹا ہے دو پترن حادی دے وڈا پہلول جے کتو سانسا پہلول آ دے دراصل ایدنام وحب چھوٹا بیرائے سلمان اوہ حارون تا خوشام دیئے سلمان اے صادقیال محمد ایسا گر دے بلر لیسن دیکھو ہکو خونے نزاج تفدیل بجمہ چیر کے اچھا نہ بولیو بھنگ تے سئی میں پیچھو تھی دیٹھا بھے گے کوئی ساکھ کے لارے گا ڈسکارب تو ہویا نا بھائی اب نگاہ میرے پاس رہے اچھا اوہ جڑا وہاں بے نا اوہے بحلول اوہے سادقیال محمد ایسا گر جڑا سلمان ہی دا چھوٹا برا ہے اوہے حارون دا خوشام دی اے قبران آل گلنا کردہ بحلول قبران دا درمیان گھار کیا دا حازہ قبوروہم وہ حازہ قصوروہم اے تو ارے قبران تو ارے محلن نیتا دا محلی حق کے پاگل سبیں کے میری گال تال چھوٹے دیا وے ہون قبران چکین دا اچھیا دا امام حق کے اور بتا لگے ہون قبران چکین دا امام حق کے اگلنا کردہ ہی ادھا چھوٹا برا سلمان آگے اوہے دا کوئی بھالو جیمر تو مر گئے ہو ماتا چکا وزرگا دن تلوار دیدھار تو شریک دتانا زیادہ سرک دے جدانیہ کے مر گئے ہو بازوں نے اب کیا دے میری تقدیر کچھ اے لیں نہ کر اہلید امام باتی کا سمیں تقدیر تو روزانہ مائیں تو پوچھ پوچھ کے ٹوٹ دیئے جیڑی ان پڑی مخلوق ان سے کن مائیں مافیے منگنا اللہ یہ ماف کرے پڑھے لکھے مر رکھے مقصود مجلے سے مضمون تمہیں سارے ترطیب لیتا ذاکر دنیا کوئی موضوع موضوع نہیں چاہے کوئی نیاز مد نہیں نبھایا اور اکثر ذاکر میرے جملے پڑھ دیں جنہاں میں موضوع علی پہ پڑھ دیں سخت ترین موضوع ہوئے اور میں سمجھ دیں چند لوگ پڑھ سکتے لیں کو چند ذاکر سارے خالی بھی نہیں ایوی تو ہماتے جو میں کہاں کوئی کئی کنی آدھا چند بند ہیں اب نگاہ میرے پاسے رہے مر گیاں ہوئے ترچنگا دیوار دی ٹیکن کیا دے میری تقدیر کو چیلنج نہ کر تقدیر روزانہ میں تو پچھ پچھ کر ٹور دیئے میں تو تھک گیا ہے نا جا میرے کفند انتظام کر میں مر گیاں دیوار دی ٹیکن کیا دے جا میں مر گیاں ڈاکٹران دا بولڈ ہے انہاں متفق کا ریزالٹ لیتا ہے کہ گھنٹہ ہوئے مر گئے ڈاکٹران دی اڈوائز دیتا ہے بھیران بھیران کو غصو لیوائے کفن پوائے منجیت جنادہ چاہ کر ٹور دے پہل حارون دا دربار دا در دے گجلے میت گجلے نا گورنمنٹ دی خوشاں ماتے سلمان اپنے نمبر پر آمان دی خاطر رکھائے ارمان مرنا تہا میرے بو ہے تموے رب اکبر دی کسمیں ٹوٹ دی منجیت کفن سموائے بحلول اوٹ بیٹھائے سلمان دنگو کر کے لئے تیرا اراد ہے نہیں نا تو حال محمدی صدیقہ سمیں اجن پروگرام مرن دا میرے کوئی نہیں شاہبار 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 میں کوئی نام مل گیا ہے جو میں چاہد نام میرے مزاج مطابق تسا میری حوصلہ افضائی کی دی ہے سرکار سادق دی بارگاہ چبائے کے اے دو ہیں شاگرد ایک پروفیسر اپ ٹیکنالوجی سینستان روجہ فقی ہے یادن مولا تو حکم نے کچھ اصحی کام کروں او جو روزانہ روب پہند ہے فوج دا جناب جعبر بن نیانک ہے جرہا میری ضرورتوں بے میں کوئی اشارہ کر رہے ہیں اگر میں چاہم ہاں میں ایک سیکنڈ نسل آدم مقادسہ ہوں ایک سیکنڈ میں نسل آدم مقادسہ او زکر یہ جہاں دیر ہے اجاں بڑا زمانہ ہے بڑا ٹائی میں بارول کو ملی جادت سن دے پہے ہوئے انہیں میرے عزیز دوں بچے اندھی فوج بنائی جب آپ نے رہاں کے ٹھیک پڑے آئے لیکن جب میں میں کوئی ترطیب دیتا نا یہ لکڑ چاہا کے میں گول دارہ بڑھا ہے چھوڑا ہم کو سارے کیا دے اے اوپر جونے ورسٹی ہے اجن امارت دا میں متحمل نہیں تے جا میرا پتر اعلان کر نمہ کالے جے نمہ یونیورسٹی ہے فوجی ٹرائنگ دیں دے در سے آل محمد پڑھیں دے تحجیب و تمدن سکھیں دے مہینے دا مکردواد ایدیل خزانے جو تنخواہ دیں دے اچھا آلیان شورکوٹ بغداد دے بچے سامنے سرکار بالول لے کے فرمیدن میں کو ہر خون دی ضرورت نہیں وہاں دے میرا ایڈمیشن میں کوئی ایڈمیشن میں کوئی ایڈمیشن میرا داخلہ ایسا کہ ہر کی کوئی داخلہ نہیں ملتا لائن بنو میں کوئی انٹرویو دے جیدہ خون صحیح ہو یا موقع انسان شابہ 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 بہت بڑھ 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 اچھا چونکہ مہرے نفسیات نہیں ہا بالو جلس سگول بچیاں بیٹھے ادھے اوپن کورٹ ہے یہ جانتا کہ بچے چھوٹی کو زیادہ پسند کردن یادیوے سگول جو نکل میں دیا سے یہ میں چھاہے گئے ہو جو میں تور ہسٹری نہیں جانتا میں تا تورہ گلاس میں لوں بچے چکی نہیں تے چھوار گیا بالوال سمجھ گئے زینی تا اور تے چھوٹی کو پسند کردن پاسی میں بیٹھے آدھے آج پہلا پیریڈے اے ٹو زی ڈھکو بالوالا دے پہلا سبا کے جیڑی گلی بازار شار گھاری چونجو اے ہوم ور کے توارا اچھی آواز اور آدھے وجائے علی حق شاہینے کے بچے آنسائی تازہ سبا کہی نالے انہیں دی منشاہ مطابق کہی جل پہدار دے چھوکے چہنہ ایک چھوڑا کے آنکھو انہیں گے لی آنکھ دکان داری میں گزرے بڑا ہٹا کرتا تھے بڑا جسیم تھے بڑا ہی میں دیٹھتا ہی پادنی اے سا کہا اولو دے پٹھے ایک چھوڑا پہ بار دے جلوں اے چھوڑا گھیرہ تانک کر دیں تو گھوٹی نہ ہے چھوڑا رال گین کئی وٹہ چاہے کئی لکڑ چاہیے انہیں کہ اولو دا پٹھا آکھ ہی لی آکھ اے سا کہہ لی آکھ چھوڑا کے انجری ہینڈز اپ ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھڑے کر کے بادار دے چاہو کے جا دے علی حق چھوڑا پہ لول دموں کر کے دے سا جی مبارکو بھی علی دے وڈے دشمن تو بغداد دے وڈے چاہو کھڑے دے منواہ کھڑے علی حق ہاں دوں گا تکڑے کر کے حیدر ہی حیدر ہی حیدر حیدر بسم اللہ مائے چھوڑا کھڑا 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 پچھو بیٹھو جی مردی آوے بیسا کرکٹ میں دکھے دو تو بجھو جناتی جیڑے سنوڑا نونا پتہ لگ دے جیڑے پہلے کدھی کلاس ریٹھے وے جیڑا بندہ اگلے دے پچھو چھاہے بیٹھاؤ دے اوڈرہ بیٹھاؤ دے کہ سبق میں نے تھی آوے نہیں متہ استاد پوچھے وہ اگلے میں پچھو لوگ کو باندھے میں کوئا جی جا دے ایک لڑکا ہی سارے کہتے غریب فوت ہوگی ہے ایس ڈیو ہو کے فوت ہے وہ دراز کا دی یا ساری چھوٹی کا دی وہ میں نے پچھو لوگ کو بیندھا تو نے گل سمجھی رہی بے استاد جی مار تو بچوں ہوں متہ کو کوئیسٹن کر رہے اب نگاہ میرے پاس رہے اچانک اعلان ہویا ہے پہ یہ تو وعد گیا ہے بل ہول دی ایکٹیوٹیز وعد گئے ہیں دمش کی چون ابراہیم نامیوں عالم منگوائے ابراہیم دمش کی چھوڑا نے کہا کہ استاد جی اگہ تن ابری پہ ہی آئی نوہ اعلان تھا ہے اعلان بیٹھا کریں رہے ابراہیم دمش کی دربار چبائے کے بادشاہ دے سیدھی پاسو کرسی تے بیٹھے تے آدھا بیٹھے کوئی ہیشی جنہاں میں نے مناظرہ کرے بھالو لدے میرے پا تو تنظر سباق پڑھو کوئی پاگل ہو سی پاگل میرا پا تنظر تنظر سباق پڑھو اوہ یہ کوئی پاگل ہو سی جذباتی بچے پہ چوندن نا ایک بچہ آگا ہوجی تاوہ دے اسا کہ اساں جی پاگل پاگل کر کے ٹال دے پائے ہو اوہ فڈائی کی تھی میں نے اوہ اچھا میرے بیٹے پھر تیاری کرو توجہ دے نابدی یعنی اخلاق کی جروع ترے کو میں نے سامنے ٹیلی فون تکھیڑ دا بیٹے تجھے میں پوچھنا چاہا بی فلان امام دا نا کیا ہی کپتہ کوئی نہیں آپ نگاہ میرے پاس جرائے اے جنہاں جرنل نالے جنہاں سہیں اے بیٹے توانے واسطے پیش پا کرتا ہوں اے زاکری دا سبجیک تین ہی جڑا میں پڑھتا بیٹے کیوں سارے تو آج شرارتی بچے بھی چھوندن اچھا ایک شرارتی نے شرارت کی تھی وہاں کہتی ہوتا چیلنج بیٹا کر دے بھالو لکے پاگل ہو سکتی نہیں اس آجی پاگل پاگل کر کے ٹالو نہیں منا کرے تو جلو ہو سکتی میری گھوڑا تیار کرو جناب پہلو لکے ہسٹری لائف پڑھو کاتھ تا گھوڑا لکڑی دا سوتر تے دا کے دل غام کچھا کانا چاپوک دی جاتے ہیں اے اگو بھائے کے چھوار حال آپ رہی ہیں دیں ہٹ جاؤ رستہ دے ہو رستہ دے ہو رستہ دے ہو سارے استادی سواری گرہ دے ہو سہبانے فکر اچانک دشمن تا دربار آگئے تیک بندہ گھڑا چھوڑا گو را چھوڑ تیلانی زڑیا او ٹیٹ بندہ اوزہ کو کیا ہو سی اوزہ کیا چکھڑا رہے جس سارے استادی سواری لات مار گئی نا ذمہ واری ساری کوئی دیں سہبانے فکروں تو گھبرائے نا اوہ ڈھٹھے اے لفظ اٹھائے پائے اوہ ایک فکر ہے نا فرسٹ امپریشن ہے لفظ تو گھبرائے کے ڈھٹھے اوہ ڈھٹھے سرکار پہلو لگ گا سامنے بات کرے جی مناظرہ تو گھرے سے سرکار پہلول دشاگر تک ہمیں دنوں نے کہ جی استاد اور یہاں گئے اوہ کے پھر موضوع مناظرہ رکھ ایک چھوٹا بچہ گھوات کیا دے موضوع مناظرہ اگر اے رکھے اے درس آل محمد پڑے ہویا جواب تیرا پیوڑے سی رازیہ رازیہ موضوع مناظرہ اگر سارا استاد رکھے جواب تیرا پیوڑے جی سادے کہا محمد اشاگر دے حرون دے موکر کے دن پہلے کرسی جوا جی میں کرسی دے بیٹھے سارے استاد ہی موت بارے آمنے سامنے کرسی آئیں ہون لوگا دے موضوع مناظرہ تو رکھے سے میں رکھا سرکار پہلول فرمان ابراہیم دشمندہ شہرے چلو آپ نے نمبر بنا کہ علی دے نوکر دے مقابلہ بولیا ہم موضوع تونچا رکھ جواب میں دے نا ہوئے 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 اے چھوٹ ہے ہی میری تو موضوع رکھ اوزہ کے جم موضوع ہے تو جو مدہ بے آل محمد رکھتے ہیں میاں بی 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 بیٹھن منجی تے ہیں اور ات مرد چار پائی تے ہیں پہلے خامد دے گیا سفر تھے طویل عرصہ ہویا وطن دے نواللہ تو ہرے جا پیڑے ہوئے بندے فتوہ دیتا کہ عقد ثانی کر اوہ نکاح کر کے روج خامد راہ بیٹھی آئی پہلے خامد دے آکد مخلصی میں آئی آپ نے پہلے خامد دے بخشے شواستے نمازی تو نماز پڑھے دی بیٹھی آئی روزہ دار تو روزہ رکھائی بیٹھی آئی ہیک کو نے تو روزہ دارا بے کو نے تو مسلحہ بیٹھا کے نمازی آئی عورت مرد بیٹھر منجی تے ہیں اچانک ہیک بندہ اندر انٹر تھا ایک کمریچ نمازی تی نماز مو گئی ہے روزہ دار تو روزہ ختم کیا گئے عورت مرد تو نکاح مو گئے بندہ کہونا چھونا تاڑی ماری ہونے اگوہ پاگلا سوال تو ہو کی تے جنسا کو استاد نرسریج پڑھایا ہاں ہاں میری بیلس پوری ہو گئی ہے سوال تو ہو کی تے جنسا نے استاد نرسریج پڑھایا اوزہ کہ بالول میری بچیاں تو ہوتنگ نہ کرا کوئی نہ پڑھائی تا ایک واک ایک شوارا گمت ہے بالولا جو میرا پت بسنا سمجھا اوزہ کو سون پاگلا اوزہ منجی تے بیٹھے ہیں عورت نکاح سانیہ انہا پہلا مرد گیا سفر تے واپس نہیں آیا تو آلے دیں پیڑے میں بندے فتح بھڑی تا نکاح کر اوہ نکاح کی تا نیک اتنی آئی پہلے خامند آکھے نمازی تو نماز بیٹی پڑھویں دیئے اوجرت تے روزہ دار تو روزہ رکھے بیٹی اچانک انہا اصلی خامند اندر آگئے ہوئے 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 جیلے خامند اندر آئے نمازی تی نماز مو کہیے روزہ دار تو روزہ ختم عورت مرتا نکاح ختم ہوئے ہوئے توجہ جناب دی امام حسین دی میں کوئی بھی پاورتو پتہ لگ دے آپ نگاہ بے پاس فکی ہے فقی ہے فقہ جاندے اور جابر برم ایان اسائنس دانے مہرے ٹکنالوجی اب ڈگاہ میرے پاس رہوے میں صدقے تھی جی میں تُسا کئی امام کو امیر المومنی نوے آگ سکتے یہ میں سے کئی معصوم کون صادق نہیں بھی آگ سکتے ہن سارے صادق لیکن یہ مقصود گفت جناب جعفر صادق واسطے اللہ دی ترس توجہ جانا اے او غریب اے او مظلوم جعفر صادق علیہ السلام چلو تھوڑے جی بھی ذات کرو مرز جاتا ہوئے میں پڑھے تین مرتبہ سادات دے گھار کو آگ لگیے بیٹا تین مرتبہ ذمہ بار تین مرتبہ آگ لگیے سادات دے گھار کو پہلی باری جنہ پیودِ باد دربار چو خالی ولی ہے نا میں ہمیں اشارے کرے ساں جہے تربار دے بدلے اور رنگ دیکھ کے ولی ہے روایت پردہ پاوت اللہ عنہ دی پردہ گئیے وال کالیان ولیے وال صفائدہ جگہ گروہ ورنہ ہوئے گناہ دی مافی بنگائے سیر چکا ہے گے گناہ دی مافی بنگو ایت ورنہ مسائے پہاری نہیں پچا سنگا ایک عملہ جلے گھار والی ہے نا بی بی دروازہ بند کی تے دھیاں نہیں سنجاتا بیٹا سکیہ دھیاں نہیں سنجاتا بی بی دروازہ بند کی تے مسلمانہ دربار موکائے اسارتن پڑھنے حالاتہ تقاضے لکڑنہ دھیر جمع ہو گئے مسلمانہ دن لاؤ آگ اے پہلی آگ ذمہ وارہ روایتہ اجادت ہو گئے تو دو بین کراں اللہ ماناثر میں رازیز ہے وہ سالے جو ملے پڑھ دائی اللہ ہوتے درجات بلاند کر رہے ہیں یہ جن جن میں رہی میں وہ لے نام ماراں اب نگاہ میرے پاس رکھے اسا انہوں نے شعبہ دیج رہے ہیں عزر حسن زہدی صاحب نصیم عباس صاحب نصیر اجتہابی صاحب انہوں نے یہ نوجوان انہوں نے مولای نے درجات بلند کرے بڑی ڈیٹی دے گئے بڑی ڈیٹی اوہ شہید ہے تو ایسے گناہ صاف ہو گئے دن شہید ہے بیٹا اتنا بڑا مقام ہے اب نگاہ میرے پاس رہے بچڑے قربان کرا آگے لگئے شولے بلندوں دے گئے بطول مٹی دے بہن دی گئی ایمیل پر تا جھوٹ جھوٹ دا لیں جلے آگے دے شولے بلندوں ہیں رسول دی دی خطائف ہوگے مٹی دے بھائے گئے علامہ حسین بجارہ صاحب ایک دفعہ شاہ کر دے پڑھ دے بہن وہاں ایک مسلمان آکے جاہلی بہرہ نہیں تا اندر لگیا سو باتے علامہ جارہ صاحب دلہ سے بھئی مسلمان آدم اے دھم کی نتی آس علامہ صاحب دے فکر ہیں اے دھم کی نتی کہ کوئی ایسا ہے آیا ہے نہیں ہر بندہ نہیں سمجھے گا شولے بلندوں دے گئے بطول مٹی دباہ بھی گئی درباہ دیتے آگے دن وارش کو باہر بھیج عظم بیت گھننی ہے بطولہ دی کل کو بیت کی دیا وے مسلمان آدمی رسول مک گئے بیت مک گئی ایک ایک لابس تھا ذمہ دارا ایک ایک لابس تھا پتہ نہیں کہیں کہ تو سنے بیرکون مضمون فرمائے سے بھی یہ پڑ پڑھنا بھی ہے شولے بلندوں ہیں لکری دا دروازہ جلد آگے روہ دا میخاتب جانگے ہیں سرخ ہو جانگے جگر میرا بہران دے روہ مران پاپان دا روایت پڑھنا دا نوجوان دا سالے اے میں کو پیارے ہیں نوجوان جے پردہ پاہا تو بطول دا مجھ نے پڑھنا بس میں اشارہ کرے نا اچھا بھلو رگانر حقیقت پاڑ ایک مسلمان گھا دا ہوں پیر مارا ہے دروازہ پٹی آئے انڈوں تر رہے انڈوں تر آ رہے آدھے بطول پھاس گئی ہیں حق مارکہ جا فیدہ چل دیا بینا پسلیاں بھاڑ گئے ہیں بھاڑ 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 جاہے دے باتم جاہے دے جاہے دے میں اشارہ کرے نا جوانہ اتواری جوانی دی کسہ میں کھول کے نمی پڑھ سکتا اشارہ کرے نا ایک لائی انہیں تا دیان ہمارے پنچترین جیدی رہی ہیں جوٹ باران کبرج میڈا عدی وارس ربنے پنچترین بطول وارس سامنے چہرہ لگئی رکھے جہرہ دے داگیاں بھاڑ 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 رول گئیاں صدقے صدقے اے پہلی آگ جی ناو کہہ رہا ناو کہہ رہا ناو کہہ رہا ناو کہہ رہی تاری قبول ہو گئی ہے مضمون میں نمہ پڑھا ہے جان کے اے پہلی آگ بیٹا توارے بھاڑ سپڑھ دا گنا جوانہ دی اے کلاس بی کلاس بی کلاس راگ میرے موجود تعلق ہی نہیں اے کلاس بی کلاس تھے مر رکھا ہے پہلی آگ بھو جی آگ کربلا ایک واری میرے حتم دے رکھو میں حتم دے کرنا ترائے مقام ایسے ہاں دن جتاں ماما کو بال چامن بھولوے دن کہیں گھر کو آگ لگ بجنے ماما کو بال بھولوے دن تیزہ دھاری آوے ماما کو بال بھولوے دن جا سلسلہ آوے ماما کو بال بھولوے دن میں کو زینہ دلوٹری چادر دن کسا میں کربلا تیزہ دھاری آئیے جلسلہ آئے تیزہ دھاری آئیے خینہ کو آگ بھی لگ گئیے ماتم ماتم جہنہ سینہ رکھ دے ماتم نہ کرے جہنہ سینہ رکھ دے ماتم نہ کرے میں صدقے تھی بھائی میں صدقے تھی بھائی تری جی آگ ختمیا کرتا تری جی آگ میں کی میں پڑھا جناب اچاب پر سادیک علیہ السلام جہنہ دی پہلی تھی تھی دھنایا آسمان رو جی دا آلیا تری جی دا فاطمہ چھوٹیاں بچیاں نہ چانک گھر کو آگ لگ گئیے آگ دلگ نہ بچیاں نہ مار کھولن ستیا کھبیا دوڑن آجنہ کوئی چھوڑوائے ہو کوئی پانی گلنہ ہو آگ لگی ہوئی موسیٰ کے آدمنا جنادہ چاہے لے جنادہ یا کھان غیش شاہی منصور دد مہنہی ابن زائد زائد کو حکم ہوئے یاد کر گی نو ابن زائد کہ ظہر دیو انہ دی آگ نال تھن لگ نہیں ہوئی انہ ظالمہ کیا ظہر دیو پڑھے لکھے نوزمان سے رجوع جاؤ پڑھے لکھے اے زائر امام رضا موسیٰ قادم امام حسن اور جعفر صادق علیہ السلام کو سیمی جا ظہر بھی لیے جا کوئی اربیت بھی سنا کا دن پرشیانی بھی سا دن انگلیس ایکو نائٹ آ دن اردو چیزا ہر دانائے مٹھا تے لیا اے تاثیر ہی بھی ہے گاں جاں مجدے سنگتے ایک کترہ لاؤ او تھا نا جو دو دن نا سے خون لے سی جرسادق علیہ السلام ساتھ کترہ مہر بھی دردہ تڑھے اگر مار کیا دیں مریضت کی بھوک گئی اللہ تعالیٰ مکار قبول فرماد اجرکم لیلہ اجرکم لیلہ اجرکم لیلہ دوستان محترم نہائیت اتمنان سے شہر پرکھئے